اللہ ہی برکاتہ میرا نام حمد غاؤ سے میں انپرٹی بشٹک تلنگانہ سٹیٹ سے ہوں میں ایک مجید کی خدمت کر رہا تھا تقریباً آٹھ ہزار تنقہ ہے اور گورنمنٹ سے جو ہےنا چار ہزار پینکشن آتا ہے اسی میں ہماری جو ہےنا لینے کا گزارہ ہے اور ہمارے اہلیا جو ہےنا برحال بچوں کو عربی تعلیم دیا کرتے تھے انہوں درہ لیور کے مریض ہیں ابھی بچے بھی نہیں آ رہے اس وقت میں ایک پریشانی یہ ہے میرے پاس ابھی اس وقت کام نہیں ہے دیڑھ مہنے سے میں کام نہیں رہنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور جو ہے مجید میں دوسرے امام صاحب آ گئے ہیں انہوں دونوں کا کام ایکلے ہی کر رہے ہیں موزین کا اور امام کا بنگال کے ہے حافظ صاحب تو انہوں آنے کے وجہ سے میرے کو ہٹا دیئے کیونکہ میرا علاج کے مسئلے میں ٹائم پہ میں خدمت انجام نہیں دے رہا تھا تو ہٹا دیئے ہیں ابھی اس وقت میں دیڑھ مہنے سے خالی ہوں حالات میرے بہت ناسازم بہت پریشان ہوں میں اور میں فیزیکل ہینڈیکیپ ہوں دوہزار اٹھارہ میں عبداللہ خان صاحب جو ہیں ہمارے گھر والوں کے علاج کے تعلق سے بھی ویڈیو بنائی تھے پھر دو مہنے کے بعد پھر میں بہت پریشان ہوں کے جو ہیسو دوبارہ ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی ہمارے گھر والوں کا تو علاج چل رہا چل رہا میں اس وقت میں پریشان یہ ہے کہ کمر میں یہ حصہ پورا پین ہے وہ ٹیسٹ کرائے تو معلوم ہوتا کہ کڈنی میں سٹون ہے یا نہیں ہے تو دو طرف کڈنی میں درد ہیں یہ پرابلم ہے ابھی بچی کو بھی جو ہیسو استعمال ہیں برحال حالات بہت پریشانی سے گزر رہوں ہیں مالی تاؤن کی ضرورت تھی عبداللہ خان صاحب سے گزارش ہے کہ برحال جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں حضرات آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کچھ میری مدد کیجئے تقریباً چھ مہنے سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ایک سال گاڑی لے 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 کے اس پر جو ہے نہ ٹوکرا رکھ کے فروٹ ہوگر آپ بیچوں گا ولکہ سوچ رہا ہوں گاڑی بھی خرید نہیں سکتا ہوں اس وقت میں تو حالات حالات اتنے بھد گاڑی تو دور کی بات ہے گھر میں ایک ایک وقت میں کھانے کو بہت پریشانی سے گزر ایک ایک کلو چانوال خرید کے کھا رہے ہیں آپ حضرات سے درخواست کہ برحال میری مدد کیجئے میں اس وقت میں بہت پریشان ہوں جزاک اللہ و خیر یہ ہے کہ ہر مہنہ میرے کو بیس سے پچیس ہزار روپے خرچہ ہے ابھی چار مہنے سے مکان کا رنٹ بھی نہیں دیا چار ہزار روپے ہے اس کا تقریباً بارہ ہزار روپے وہ ہے اور ہمارے گھر والوں کا میرے گلاج کے تعلق سے دوائیں کا خرچہ نو ہزار روپے ہے پرسن ڈاکٹر سے مشورہ کیاں میرے پائر کے تعلق سے یہ گینڈرنگ ہو رہا اس کو جو انہا سہین گلاج کرانا پڑتا آپ ہندراباد میں بتائیے بلکے والے تو تقریباً گوائیں کا خرچہ بیس ہزار پچیس ہزار تا خرچہ ہے میرا ابھی مکان دار جو انہا سبر والے ہیں انہوں زیادہ فورس نہیں کر رہے ہیں ابھی مکان دو مہینے یا تین مہینے کا تو بھی پی کرو رینڈ پے کرو ہو رہے ہیں ابھی وہ بھی دینے کے لیے میرے پاس پیسی نہیں گنجائش نہیں بہت پریشان ہو گوگل پہ نمبر ہے 7095 32 55 64 دوبارہ گھول رہا ہوں 7095 32 55 64 جو بھی صاحب خیر جو بھی صاحب خیر میری مدد کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے واسطے مدد کیجئے بہت پریشانیوں سے گزر رہا ہوں میں شام ہوئے تو ہمارے ترکاری کا خرچہ چاہول کا خرچہ بھی نہیں کر رہا ہی تھے پریشانیوں سے گزر رہے ہیں ہمارے آپ لوگ جو بھی صاحب خیر ہیں ہماری مدد کیجئے اللہ اس کا جزائے خیر دیں گا آپ لوگوں کو